چلی اب آئیے اس کے بعد اور ان کے دفعہ کی حالت دیکھئے حضرت امام حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد ابن حنفیہ یہ کون تھے حضرت علی کے سابزادے حضرت علی کی دوسری پی پی سے پیدا ہوئی یہ زید کو بچانے کے لیے کہ روایت لائے ذرا سنی جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت کا تعلق البدائیون نہایا کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ اویوب ہیں یزید کے اندر یہ نقائف ہیں البدائیون نہایا کھول کر کے دیکھے لکھا ہوا ہے ما رأیتو منہما تذکرون اے جو تم بیان کرتے ہو حضرت تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے ما رأیتو منہما تذکرون جو تم بیان کر رہے ہو حضرت کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا وَقَدْ حَذَرْتُمُ میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں وَعَقَمْتُمْ اِنْدَو اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے بہت دنوں تو کر رہا ہوں میں نے تو اس کے باراک سے دیکھا ہے کہا کیا دیکھا رأیتو موادبن علی الصلاح متحرین للخیر یسعل عن الفقی مولادم اللی السننہ البدائیون نہایا کی بار اے جو تم بیان کر رہے ہو اجتا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا یسعنوال الفقی مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے جو سوال کرتا ہے یسعنوال کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت کی کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا مقلیت کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی آندے رتو یاویز مال لے آندے مال لے یسعنوال الفقی مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھنے والا سوال کرے گا دلچسپی ہوگے تو سوال کرے گا سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں اور ملازمًا للسنة سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برکنے والا سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑنے والا یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کی یہ شہادت ہے ان کی یہ صفائی ہے چلو بچ گئی عجیز صاحب آپ کو آواز سمجھ میں آرہی ہے کی نہیں جس ماحول میں میں تقریر کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں ایسے ماحول میں تقریر کی عادت نہیں ہے ادھر سے آواز ادھر سے آواز ادھر سے آواز شور 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 اور جس طرح کی ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں یہ اس طرح کی گفتگو کے لئے یہ ماحول سازگار نہیں ہے بھائی اس کے لئے پرسکون ہال چاہیے یا پرسکون ماحول چاہیے جہاں آدمی بہت ٹھے ٹھےر کے اتمنان سے سمجھا سمجھا کے بات سمجھا لیکن بس یہ ایسے حجوم میں تقریر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا جہادی یہ بھی ہے یہ شور سے جہاد کرنا پڑ رہا ہے مجھے تو میرے درست سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ میری آواز کیسے سن رہے ہیں کیا تاثرات ہیں اور میں کیسے بول رہا ہوں مجھے ہی پتا ہے چلیے بہرحال جیسا بھی یہ ماحول چل رہا ہے پرگام چلنے دیجئے بہرحال محمد ابن حنفیہ کی انہوں نے روایہ سنائی کس کتاب سے سنائی بھول گئے یا کسی کو یاد ہے بتا دیں نہیں آپ مت بولو الویدائیہ ابن کسیر کی ابن کسیر نے الویدائیہ ونیہ سور دے رہے تھے کہ دیکھو الویدائیہ میں ہے الویدائیہ میں ہے الویدائیہ ونیہ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کے پاس کچھ فتین قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے یزید کی برائیاں بیان کی کہا کہ دیکھو ہم یزید کے پاس سے آ رہے ہیں وہ شرعہ پیتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یہ جو تم سب بیان کر رہے ہو یہ تو میں نے یزید میں نہیں دیکھا پہلی وجہ میں اس کے پاس رہا ہوں میں نے تو اس کو نماز پڑھنے والا دیکھا خیر کا متلاشی دیکھا سنتوں کا تلاش کرنے والا جب سنت مل جاتی ہے سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے مسائل شرعی کا پوچھنے والا تو یزید پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ترجمہ وہ کیا ہے مسائل شرعی کا جاننے والا پوچھنے والا مقلد نہیں کیا کیوں مقلد جو ہوتا ہے وہ اندہ ہوتا ہے آن دے مان لے رد و یابیس آن دے مان لے تحقیق نہیں کرتا جو بھی آرہا اس کو وہ قبول انہوں نے یہ ہمیں الزام دیا لیکن حرکت انہوں نے خود ہوئی کی کہ رد و یابیس آن دے مان لے ابھی میں بتاؤں گا کہ اسے آن دے مان لے چلائے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا میں نے تو اس میں اسی کوئی برائی نہیں ریکھی روایت یہاں ختم کر دی کہا یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کی شادت ہے بات کا ٹکڑا بھی بیان کر دیتا تاکہ اببہ یزید کی کچھ بارے میں وضاعت ہو جاتی پوری روایت نہیں بیان کی اب جب پہلی بات روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں یہ وفد جو آیا ہے یہ فتینوں کا وفد نہیں ہے اس میں سعبائی ہے اور اس وفد کے سردار حضرت عبداللہ ابن موتی یزید کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جلیل و قدر سعبائی کو فتین بول رہا ہے کون ہے وفد کے سردار عبداللہ ابن موتی وہ گئے تمیش کہ تاکہ پہلے یزید کے حالات دیکھیں کہ یہ خلیفہ بننے لائق ہے یا نہیں اور جب واپس آئے تو محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہم تو یزید کے پاس سے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا وہ تو شراب پیتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ راتوں میں رکاساؤں کے رخص دیکھتا ہے گانے سنتا ہے تمبوریں بجاتا ہے بندروں سے کھیلتا ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا یہ چیز تو میں نے اس میں نہیں پائی تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں اور یہ حال کی بات کر رہے ہیں اتنا بھی اس کو فلسفہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے محمد ابن حنفیہ کب کی بات کر رہے ہیں پہلے کی میں نے اس کو ایسا نہیں دیکھا میں اس کے پاس رہا ہوں مطلب پہلے رہے تو کب رہے یہ امیر معاویہ کے زمانے کی بات ہے اور اس پر تو سب ہی چانتے ہیں سب ہی کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یزید اپنے فسکو فجور کو اعلانیہ نہیں کرتا تھا چھپکے کرتا تھا اور اگر بیل فرد یا مان بھی لے کہ اگر وہ فسکو فجور میں اس وقت مبتلا مطلب پھلا طور پر چھپکر نہیں کرتا تھا یا تھا ہی نہیں تو اس سے بھی یزید کا فسک نہیں دور ہوتا کیونکہ جو فاسق ہوتا ہے وہ ہر لمحے ہر وقت فاسق نہیں ہوتا ہے کہ فاسق لوگ نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے گا بھائی کتنے شراب یہ جو جمعے میں چلے آتے ہیں کتنے جواری ہیں جو کم از کم عید تو پڑھ لیتے ہیں تو یہ کون سا فلسفہ ہے جو فاسق ہوتا وہ نمازی نہیں پڑھتا ایسا تو نہیں ہے کیا شرابی جواری فاسق ہونے کے باؤجوش مسئلہ نہیں پوچھتے علماء سے یہ کون سی منطق لائے ہیں تو امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی بات بتا رہے تو عبداللہ ابن مطی کہتے ہیں کہ حضور یہ بات کی روایت ہے جو حضم کر لیا بات کا جملہ یہ روایت میں ابن کسیر لکھتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ عبداللہ ابن مطی نے کہا حضور ہم تو اپنی آنکھوں سے چشمدی دیکھ کر آ رہے ہیں آپ جو بیان کر رہے ہیں یقیناً یزید نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کے سامنے متقی پریزگار بننے کا اس نے ڈھونگ رچا ہے تاکہ آپ کی نگاہوں میں اس کی عزت بڑھ جائے آپ کے سامنے نمازیں پڑھی آپ کے سامنے جب گیا تو مسائل پوچھے آپ کے سامنے سنت پر عمل کا دکھاوا کیا تاکہ جب یہ اس کے عامال اور معمولات دیکھ لے تو آپ مکر مدینہ میں اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں اور جب لوگ دیکھیں کہ علی کا بیٹا علی کا شہزادہ یزید کی تعریف کر رہا ہے تو لوگ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائے یہ اس نے مکاری کی ہے یہ روایت میں حصہ وہ کھا گیا وہ نہیں بیان کر رہا ہے تو محمد بن حنفیہ نے جواب میں کہا کہ عبداللہ اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس سے بڑا احمق نہیں نہ میں اس کے لالچ کی وجہ سے اس کی تعریف کر سکتا ہوں نہ اس کے خواب مجھے اس کی برائی بیان کرنے سے روک سکتا ہے یہ تو میں نے درایت کے اصول پر ابھی بات کی آئیے درست کی سنت کیا ہے ابن قصیر جس سنت کے ساتھ یہ روایت لکی ہے ابن قصیر سنت یہ بیان کرتے ہیں رواہو ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن عبی صحیف المدائنی انسقر بن جوویریا النافین یہ سنت ہے ابن قصیر کہتے ہیں میں نے یہ روایت جو لی میں نے روایت سنی میں جس سے روایت لے رہا ہوں کون ہے ابو الحسن المدائنی ابن قصیر نے ابو الحسن مدائنی سے روایت کیا پھر کہتے ہیں ابو الحسن المدائنی سقر بن جوویریا سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت نافے سے روایت کرتے ہیں لیکن ابن قصیر اور المدینی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں وجہ کیا ہے حیل کی وجہ سن لیجئے یہ روایت منقطع ہے اور اہل حدیث جماعت والوں کا خود یہ فلسفہ ہے یہ اصول ہے کہ جو روایت منقطع ہو جائے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی اب منقطع کیا میں آپ کو بہتہ آسان مثال سے سمجھا ہوں گا انشاءاللہ ابن کصیر کی پیدائش ہے سات سو ہجری ابن کصیر کب پیدا ہوئے سات سو ہجری اور ان کی وفات ہوئی سات سو چورتر ہجری میں اور امام مدائنی ان کی پیدائش ہے ایک سو بتیس ہجری وفات ہے دو سو چوبیس ہجری امام مدائنی کا انتقال کب ہو رہا ہے دو سو چوبیس ہجری میں ابن کصیر پیدا کب ہو رہے ہیں سات سو ہجری میں دونوں کے درمیان کا فرق چار سو چھہتر سال تو ابن کصیر نے کیا خواب میں روایت کیا بس سمجھ میں آرہی ہے امام مدائنی کے انتقال کے کتنے سال بعد ابن کصیر پیدا ہو رہے ہیں چار سو چھہتر سال کے بعد تو حضرت مدائنی اور ابن کصیر کے بیج میں کتنے راویے سب گول سب گایا یہ روایت ہے منقطع یہ منقطع روایت کیا ہوتی میں ایک آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا یہ اسطلاعیں تھوڑی حدیث کیے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو یہ بڑی بڑی باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے میں ایک مثال لے رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ حضرات میں نے گاندی جی سے سنا آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو ماننے کے لئے تہیار ہے ذرا بتائیے میں نے گاندی جی سے سنا کہ جنگِ آزادی میں سات ہزار علماء لال قلعے پر چڑھا دئیے گئے تھے آپ میں سے کون مانے گا بھائی بولیے بولیے نہیں مانے گے کیوں گاندی جی کی موت ہے میری پیدائش میں کئی درمیان میں کئی سال کا فاصلہ ہے میری ملاقات گاندی جی سے ثابت اب میں روایت یوں بیان کرتا ہوں میں نے سنا راحل گاندی سے راحل گاندی کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنی ماں سونیا گاندی سے سونیا گاندی کہتے ہیں میں نے سنا اپنے شوہر اپنے پتی راجو گاندی سے راجو گاندی کہتے ہیں میں نے سنا اپنی ماں اندرہ گاندی سے اندرہ گاندی کہتے ہیں میں نے سنا اپنے باپ پنڈی جوالل نہروں سے اور پنڈی جوالل نہروں کہتے ہیں میں نے سنا گاندی جی سے آپ یہ روایت آپ مانیں گے کیا نہیں کڑیاں ملی ہوئی ہے یہ کڑیاں کس نے کس سے سنا یہ روایت متصل ہے اس کو کہتے ہیں روایت متصل اور میں نے جیسی کہا میں نے سنا گانڈی جی سے بیچ کے سارے راوی گائب بھئی گانڈی جی سے مجھ تک یہ باد آئی کہہ سارے لوگ گائب ہیں سب راوی مجھول سب گائب سب چھو منتر تو یہ روایت ہو گئی منقتے ابن کسیر کہہ رہے ہیں میں نے المدینی سے سنا اور پیدا کب ہو رہے ہیں سات سو ہجری میں اور المدینی کا انتقال کا بورا دو سو چوبیت ہجری میں چھار سو چھہتر سال کا فرق ہے تو ابن کسیر تو ملاقات تو دور کی بات اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے جب المدینی تھے یا انتقال ہو چکا تھا تو یہ روایت کا بھی اعتبار نہیں اور دوسری چیز آئیے سخر بن جویرہ کی ملاقات نافع سے ثابت ہے لیکن ابو الحسن مدینی کی سخر بن جویرہ سے ملاقات ثابت نہیں مہدیس ان کہتے ہیں یہ ان سے ملاقات ہی نہیں ان سے ملے ہی نہیں تو ملاقات تو جب ملاقات ہی نہیں تو ان سے سماہ کیسے ہو سکتا ہے ان سے روایت سنی نہیں ابن کسیر اور المدینی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں اور تیسری بات خود حضرت ابو الحسن مدینی کا موقف جو ہے وہ یزید کے بارے میں کیا معلوم ہے بڑا سا خطرناک ہے وہ محمد ابن حنفیہ کی روایت تول بیانی نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ ان کا سائی سنہ سے موقف ثابت ہو کہتے ہیں یزید ہی نہیں بلکہ جو یزید کے حامی ہے وہ بھی جہنمی تو علمہ دیری کا جب موقف ہی یہی ہے کہ کہتے ہیں یزید تو چھوڑو جو اس کی حمایت کرے وہ بھی جہنمی تو وہ محمد ابن حنفیہ کی روایت بیان کر کے یزید کو کیوں بچانے لگے اب ایک اور روایت لائی جناب نے ایسی وہ بھی ذرا سن لیجئے کتنی مدیدار بات لاتے ہیں یہ بھی سن لیجئے آپ حضرت زن العابدین کئی مہینوں تک ماں ٹیرے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمارے کربلا ہیں بیمارے کربلا وہیں یزید کے پاس ہی ٹھیر گئے جانے کا جینہ ہی کہتا تھا کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ انام و اکرام کے ساتھ حضرت عزید نے ان کو روانا کی حضرت سکینہ وہی ٹھیر گئیں حضرت سکینہ وہی ٹھیر گئیں اور آپ کو سنکر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی ہوئی ہیں اور آپ کو سنکر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی ہوئی ہیں بتاؤ یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ یہ تھے حضرت یزید لانت اللہ علیہ امام زن العابدین کا جانے کا جینہی جا رہا یزید اتنا پسند آ گیا حضرت سکینہ تو جانے کا جانے دین ہی جاتا تحسین سکینہ گئی نہیں وہیں انتقال ہوا کبر بھی وہی ہے حیرت ہوں گی آپ کو ہمیں تو حیرت یہ ہوئی کہ دھڑلے تو جھوٹ بولتے وقت اپلیت بھی شرم آ جائے میرے بچوں تم نے تو مجھ سے بیدارہ ترقی کر لی اتنا بے باقی سے ممبر پہ تو میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا تم جس نے بے باقی سے بول دیتے ہو حضرت سکینہ وہی ٹھیر گئی کون تھی حضرت سکینہ بھائی کون تھی بول یہ مجمع بولے آپ نہ بولے بھائی ایسے چو کا کوئی ممبر نہ بولے کیونکہ ایسے چو کے سارے جو ممبر سامنے بیڑھے آتے ہیں یہ جتنا تقریر میں نہیں سنتے اس سے زیادہ روم پہ سنتے ہیں کون تھی حضرت سکینہ حضرت امام حسین کی سابزادی میدان کربلا میں شریک تھی موجود تھی چھ سال کی یا آٹھ سال کی عمرہ یزید اتنا پسند آگا کہ حضرت سکینہ تو جانا ہی نہیں چاہتی کتنا بڑا کمینا پانے جس کے باپ کی اچزوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو جس کی نگاہوں کے سامنے جس یزید کے حکم سے جس یزید مردود کی فوج نے جس کے بھائیوں کو شہید کیا ہو جس کے چچا کے بازو کاٹے گئے ہو وہ یزید جیسے شخص کو پسند کر سکتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو امام زین اللہ عبدین کہتے ہیں نانا کے گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے واہ 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 تیرے امی نے گھڑی تھی کہہ روایہ اپنی بہن حضرت فاطمہ سگرہ کو مدینے میں چھوڑا ہے امام زین اللہ عبدین بیمار تھی وہ اس لئے ساتھ میں نہ جا سکی بہن کی فکر نہیں ہے امام کو نانا کی قبر کی یاد نہیں آ رہی ہے حضرت دادی فاطمہ تو زہرہ کی مزار یاد نہیں آ رہی ہے مدینہ بھول گئے یزید کا دربار اتنا پسند آ گیا تاریخ یہ نہیں ہے تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت امام زین اللہ عبدین کو نظر بند کر دیا تھا یزید نے کئی دن نظر بند رکھا اور ایک دن امام زین اللہ عبدین نے اس کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے جمعہ کے دن خطبہ کہنے کی اجازت دے میں امام سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کم از کم اتنی تو اجازت دے دے یزید نے کہا ٹھیک ہے یہ جو جمعہ آ رہا ہے جمعہ میں آپ ہی خطاب کیجئے آپ خطبہ دیجئے امام زین اللہ عبدین ممبر پر آئے اہلِ دمیش مسجد میں کچھا کچھ مجمع بھرا ہوا اہلِ دمیش بیٹھے ہوئے آپ ممبر پر آئے اللہ کی حمد و صنعہ بیان کی نبی پہ درود بھیجا اور اس کے بعد فرمایا لوگو جو جانتا ہے وہ جان لے جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے میں علی بن حسین ہوں جسے زین اللہ عبدین کہتے ہیں میں حسین کا شہزادہ حسین کا بیٹا علی مرتضی کا سپوتہ ہوں میں وہ ہوں جس نے اپنے باپ کو کربلا میں کٹے ہوئے دیکھا میں وہ ہوں جس نے اپنے بھائی کے لاشے کو تڑپتے ہوئے دیکھا میں وہ ہوں جس نے اپنے چچا عباس علم بردار کے بازوں کو کٹے ہوئے دیکھا داستان ایک کربلا امام زین اللہ عبدین نے بیان کرنی شروع کی مسجد میں قرآن مچ گیا لوگ کپڑے پھارنے لگے آؤ فگا کرنے لگے مسجد اب جو ہے آؤ فگا رونے والوں کی آبادوں سے گونج اٹھی یزید گھبرا گیا اس نے دیکھا اگر یہی حال رہا زین اللہ عبدین کا قطبہ اسی جاری رہا زین اللہ عبدین کی تقریح جاری رہی لوگوں کے دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ یہ اثر نہ ہوگی یہ مجمع مجھ پہ ٹوٹ پڑے میری ہڈی پسٹی ایک ہو جائے یہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے اس نے فوراں موزین کو اشارہ کیا اذان پکار موزین نے قطبے کی اذان پکارنے شروع کی اور جیسی اس نے اذان پکاری تو امام زلو عبدین نے کہا اے موزین رسول اللہ کا واسطہ رکھ جا تاکہ میں اپنا کلام پورا کرلو اپنی بات پورا کرلو لیکن موزین نے ہی رکھا اس نے پھر کہا یہاں تک کہ جب وہ اس لفظ پر پہنچا اشہد انہ محمد رسول اللہ تو امام زلو عبدین نے پھر پکار کے کہا جس محمد کا تو کلمہ پڑتا ہے اس محمد کا واسطہ دیتا ہوں میں اسی محمد کا شہزادہ ہوں اسی محمد کا گھر والا ہوں تہل جا تاکہ میں اپنی بات پوری کرلو مگر تب بھی نہیں رکا یہ حال ہوا کہ مجبورن امام زلو عبدین کو ممبر سے اترنا پڑا یدیر بڑے مشکل تھے وہاں سے لوگوں کو چیٹتے میں نکلا اور جب دربار پوچر اس کے وزیروں نے مشرع دیا اگر یہی حال رہا دمشقی خبریں یہ آ رہی ہے قرآن مچ گیا ہے زینو عبدین کے قدبے کا جہاں جاؤ زینو عبدین کے قدبے کی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے لوگ اس کے قدبے کو دہر آ رہی ہے ابھی زینو عبدین نے مختصر تا قدبہ دیا تو یہ حال ہے اگر زینو عبدین پورا قدبہ دیتا تو کیا ہو جاتا آج ہی تیرا تختہ پلڑ جاتا اگر اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے اپنا تختہ بچانا چاہتا ہے زینو عبدین کو مدینہ بھیج دے اس نے مام زینو عبدین کو بلایا اور کہا زینو عبدین میں چاہتا ہوں کہ تم مدینہ جاؤ یہ بشیر نومان ابن بشیر ہے صحابی رسول میں ان کے محتیت تمہیں روانہ کرتا ہوں یہ تمہارے قابلے کو با خیر و آفیت مدینہ تک پہنچا دیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے اے زینو عبدین یہ دولت لو یہ انام و اکرام یہ ہیر جہرات کی امبار یقیناً تمہارے باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا کفارہ تو ادا نہیں ہو سکتا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا مگر یہ مال اگر تم قبول کرلو تو میرے دل کو کچھ سکون ملے امام زینو عبدین کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا تو کیا ہمیں دولت دکھاتا ہے با خدا اگر یہ دولت ہمیں پیاری ہوتی تو ہم مدینہ میں ہی مقیم رہتے اگر یہ دولت ہی ہمیں لینے ہوتی تو میرا باپ کربلا میں آکے شہید نہ ہوتا تو جیسے فاسق سے ہاتھ ملاتا اور دولت لے لیتا ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں ہم نے تو آخرت کی دولت کو اختیار کر لیا ہے اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو بقیر نہیں بلکہ سقی سمجھتا ہے تو صرف دو چیزوں کا میں مطالبہ کرتا ہوں وہ دو چیزیں ہمیں دے دے کہا پوچھو کیا چاہتے ہو کہا ایک میری دادی حضرت فاطمہ کی چادر تیرے سپائیوں نے لوٹ لیا وہ چادر ہمیں عطا کر دے وہ جنتی چادر ہمیں دے دے اور دوسرا یہ کہ میرے باپ کا سر جو تیرے خزانے میں جمع ہے وہ میرے حوالے کر دے یزید نے کہا ٹھیک ہے جاؤ سر حسین بھی دیا چادر فاطمہ بھی دے دی جائے خاتون جنت کی نورانی چادر دے دی گئی سر حسین بھی اس نے دیا امام زین العبدین نے اپنے گود میں لے کے بہت دیر تک آؤ فگا کی روتے رہے پھر کافلہ نکلا دو روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ جب کربلا پہنچے اسی راستے سے تو جہاں امام حسین کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا تھا اسی کے سرانے سر اقدس کو بھی دفن کیا اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مدینہ میں آ کر اپنی دادی حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر کے پاس سر کو دفن کیا لیکن وہ یزید کو بچانے کے لئے بیڑے پاپڑ بھیل رہے ہیں کہتے یزید اتنا نیک اتنا اچھا سلوک کرنے والا امام زہنال عبدین کا جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا حضرت سکینہ وہیں ٹھیر گئی قیامت آ جائیں گے یہ ابن یزید ثابت نہیں کر سکتا اس لئے کہ شیعوں کی روایت ہے جتنے ہمارے محتمد علمائے ہیں سب نے یہ لکھا حضرت سکینہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آئی اور ان کا نکاح ہوا اور ان سے ایک پورا خاندانہ نصب چلا ہے جسے خاندان چلا اس نے ان کو وہیں پہ انتقال کروا کہ دفن بھی کروا دیا اس کے گھر کی کھیتی ہے اور جب حضرت سکینہ مدینہ پہنچی امام سہر العبدین جب مدینہ آئے تو حالات کیا تھے اس کو خبر پہنچتی تھی کہ یہ لٹا پٹا کافلہ آیا ہے کربلا سے اجڑا ہوا لوگ پرسہ دینے کے لئے حجوم کی شکلوں میں جاتے اہل بیعت کی خواتین کو تسلیہ دینے کے لئے مدینہ اور انسار کی عورتیں عرب موجز خواتینیں جاتی لوگ پوچھتے سوال کرتے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرا بتاؤ جیسے جیسے حالات کربلا وہ بیان کرتے حضرت زینب بیان کرتی امام کی بہن امام سہر العبدین بیان کرتے لوگوں میں یزید کے لئے نفرت کی آگ بھڑکنے لگتی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یزید کی بیعت کا انکار کرتے زیدید کو خلیفہ ماننے سے انکار کرتے یہاں تک کہ ابن عصیر اب حوالہ سن لو صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لو ابن عصیر القامل کے اندر جل نمبر چار صفحہ چھتیس کے اوپر اور امام ابن جریر تبریر حمد اللہ علیہ تاریخ تبری چل چھے صفحہ دو سو پیسٹھ پر جب پوچھنے والوں نے حضرت سقینہ سے پوچھا اسی سقینہ سے جن کے بارے ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ وہیں ٹھہر گئی وہیں انتقال ہوا ان سے تھا پوچھا کہ سقینہ بتاؤ تم تے چھوٹی بچی تھی یزید نے جو بڑوں کے ساتھ کرنا تھا کیا تمہارے بھائی زین الاعبدین کو زنزیروں میں جھکڑ کے رکھا تمہارے باپ حضرت امام حسین کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے وہ ہوا مگر یہ بتاؤ کہ یزید نے تم بچوں کے ساتھ کیا کیا تو حضرت سقینہ کے الفاظ امام تبری نے کیا لکھے شہزادی کونین کی شہزادی کہتی ہے مَا رَائِتَ رَجُولًا كَافِرًا بِاللَّهِ خَيْرًا مِّنْ يَزِيد کہ سنو میں نے آج تک یزید جیسا کافر جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے لیکن اس سے بہتر سلوک کرنے والا بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا نہیں دیکھا یزید نے ہم بچوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا لیکن تھا کون کافرًا بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا تو حضرت سقینہ یزید کے بارے میں کیا فتوہ دے رہی ہے حسین کی شہزادی کیا کہہ رہی ہے یزید نے سلوک تو بچوں کے ساتھ اچھا کیا لیکن خود کیا تھا کافر تھا تو جس کو حسین کی شہزادی کافر کہہ دے تو ایسے جلو جیسے کور مل کر اس کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے بلکل فتوہ حسین کے گھر کا کیا مانا جائیں گا ان خبیصوں کا مانا نہیں جائیں گا کیا جملے مار آئے تھا میں نے نہیں دیکھا رجولاً کسی ایسے شخص کو کافرًا بِاللہ جو اللہ کے ساتھ تو کفر کرتا ہے اللہ کی نافرمانیہ کر کے کافر ہو گیا مگر کیا ہے خیرم من یزید یزید جیسا جو ہمارے ساتھ خیر کا سلوک کرتا تھا سلوک تو اچھا کیا لیکن تھا کون کافر اور پھر تاریخ کو ایسا بدلا کہ اس یزید جب مرا تو اس کی بھی ایک داستان اس نے گڑی کہا کہ صاحب جب یزید صاحب مرے تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا یہ عالم تھا کہ کاندوں پر لے جایا گیا یزید کو صاحب کاندوں پر نہیں بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر آئیے ذرا اس کی زبانی سل دیجی آپ جناب فاروق رضی صاحب ایک کلپ میں مجھ پر ادراز کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قاسمی نے یہ کہا کہ یزید کا جنازہ مقام حوارین سے جو دمشق لائے گیا تو ہاتھوں کے اوپر کیوں لائے گیا اصل میں وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکے در حقیقت میں نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کا انتقال مقام حوارین میں ہوا اور لوگوں کے درمیان وہ اتنے ہر دل عزیز تھے کہ ان کی لاش کو اٹھا کر کے دمشق تک ہاتھوں پر لائے گیا بعد میں نہلایا گیا اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی اور ان کا جنازہ لے جایا گیا یہ ہاتھوں پر لاش لے جانے والی بات کو جنازے سے تعبیر کر کے یہ آدمی بات بنا رہا تھا در حقیقت میں وہ بات کہیں ہی نہیں ہے حقیقت میں وہ بات کہیں ہی نہیں ہے جو ثابت کرنا چاہ رہا ہے اب سنیے یہ بات پہلے یہ کلپ میں نے کیوں دکھائی اس کی وجہ اس لیے یہ ہے اس کی سب سے اڑی وجہ کہ میں بتادو کہ غیر مقلد وہابی جب تک جھوڑ بولیں گا نہیں وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہوئی نہیں سکتا اس نے تقریر میں یہ بولا کہ صاحب یزید اتنا ہر دل عزیز تھا اتنا چاہتے تھے لوگ کہ مقام ہوارین میں یزید کی موت ہوئی تو دمش تک لوگ کندوں پر نہیں لائے اس کا جنازہ ہاتھوں میں لے کر آئے کیسے لائے میں نے اس پر دو باتیں کی میں نے کہا جنازہ اٹھا کے کیوں نہیں لائے ہاتھوں پر کیوں لائے اور دوسرا یہ روایت کس کتاب میں ہے سب کتاب کا حوالہ مانگا تو حوالہ ہوتا تو دیتا تو اب کیا کیا فز گیا تو جواب دیتا ہے کہ صاحب جو میں نے کہ فاروق صاحب سمدینی اصل میں ہاتھوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں لائے گیا مراد یہ ہے کہ وہ جنازہ تیار ہوا گسل دیا گیا یہ تو دراصل میں نے کہا ہی نہیں وہ جو کہنا چاہ رہے میں نے کہا یا نہیں اب اس کا جھوٹ اسی کی زبانی سن لیجئے کہ اس نے کیا کہا اور یہاں کیا انکار کر رہا ہے سن لیجئے آپ خود سن 22 ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور 28 رجب سن ساٹھ کو یہ خلیفہ بنتے ہیں تین سال نو مہینے کل مدت خلافت ہے 42 سال کی عمر میں چودہ ربیو الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تظمور کے درمیان ہے وہاں بارز نقرس ایک بیماری ہوتی ہے آرز بیماری تو بارز نقرس نقرس کی بیماری میں مقتلع ہو کر کہ انتقال کر جاتے ہیں یہ نہیں بتایا وہ بیماری کیا ہوتی ہے وہ بتا دیتا تو اببہ یزید کی پھول کھل جائے کیونکہ اببہ جان یزید اچھی موت نہیں مرے بہت ہی ظلیل ہو کر مرے اور اس کی موت کو لے بڑی عجیب روایتیں الگ الگ ابن کثیر جس کی وہ البدایہ کا حوالہ دے رہا تھا یعنی لیا البدایہ کو اس نے کیونکہ اس کے خلاف تھی البدایہ بڑے بار بار یاد آ رہی تھی اس کو محمد ابن حنفیہ کی روایت کی یہا البدایہ یاد نہیں آئی کیوں البدایہ میں ابن کثیر لکھتے ہے اس کا ایک بندر تھا ابو خالد اس نے اس کو کا ٹ لیا تھا اس کے کا موت بندر سے مرا بندر بندر سے مرا بندر یہ میں کثیر لکھ رہے پھر اور بھی روایتیں آتی ہے ایک ہی آتی ہے روایت کہ جنگل گیا شکار کیلئے حزید ہیرن کا پیشا کیا ہیرن تو گائب ہو گیا نگاہ سے یہ بھٹک گیا اب پانی پانی کرتا تھا پانی کی تلاش میں پیاسا جنگل میں بھٹک بھٹک کے پیاسا ہی مر گیا جہا بھی مرا جیسے بھی مرا اچھی موت نہیں مرا لیکن اب وہ بیماری کی تفصیل نہیں بتایا اس بار زی نکرس وہ کون سی منوس بیماری تھی لیکن بہرحال وہ مر ہوا رہن میں دمیش بہت دور ہے وہاں سے کئی میل دور ہے اب لاش کے شکریہ درہ سلی بار زی نکرس ایک بیماری ہوتی ہے آر زی بیماری تو بار زی نکرس نکرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کہ وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیبت کا اظہار کیا جانا کیا یہ ممکنات میں سے پاسول ہے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کر دیتے انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمش میں لاتے انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر چیز پر اٹھا کر نہیں لائے ہاتھوں پر لائے میں نے اس کہا ہی نہیں بتائیے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں تاجیب ہوتا ہے جو ایسے جھوٹے اور مکار کے پیچھے چلتے اس نے ریپیٹ کیا کہ جوش محبت دیکھو لوگوں کا یزید سے محبت کا جوش اتنی محبت تو رسول اللہ سے بھی صحابہ نے نہیں کی ہاتھوں میں لے جاتے اتنی محبت تو حضرت عثمان غنی سے بھی نہیں کی لوگوں نے حضرت علی سے بھی نہیں کہی کسی صحابی سے نہیں کی کہ جنت الوقی بھی لے گئے ہوتو ہاتھ میں جن کے بھی جنازے گئے دولوں میں لے گئے نگر یزید دیکھو کتنے عردیل عزیز تھے کتنی محبت لوگوں کو ہاتھوں میں لے گئے مطلب پتہ چلا کہ یہ کوئی پارسل تھے کوریئر ہو رہے تھے یہاں سے وہاں 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 اور کوریئر دمیش تک پہنچا پھر اور بولتا میں نے بولا نہیں جھوٹ کی بھی لوگوں کا کہ دمش تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے وہ ہر دل عزیز نہیں تھا وہ واقعی لانت اللہ علیہ تھا ارے وہ یزید کیا ہر دل عزیز ہوتا جس نے مدینہ کو جاڑا جس کے خبید لشکر نے تین دن تک پاک دامان عورتوں کی بیزتیہ کی ہو عزمدداریہ کی ہو جس نے کعبے کے گلاف کو جلا دیا ہو جس نے کعبے کے دیواروں کو شک کیا ہو جس نے کعبت اللہ پر آگ کے گولے برسائے ہو جس نے کعبے میں حرم میں داخل ہو کے قتل و غارت کی ہو جس میں مسجد نوی میں گھوڑے بند وائے ہو وہ حردیل عزیز نہیں تھا بلکہ حضرت عبداللہ بن حنزل کہتے رضی اللہ تعالی نے قسم وحد شریک کی یزیر اتنا بدکار ہوا اتنا بدکار کہ اگر ہم صحابہ کی جمال ہم تابعی کی جمال اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جاتے اس کے خلاف لگتے نہیں تو ہمیں تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کی بدکاریوں کو اگر ہم برداش کرتے رہے تو کئی اللہ آسمان سے پتھر ہم پر نہ برسا یہ ہر دل عزیز تھا میں نے اس کے بعد پھر ایک مساق میں جملہ کہا تھا دوبتے ہو کھت تن کے کس آ رہا میں نے کہا جناب وہ چھوڑیے ہر دل عزیز تھا نہیں تھا ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں کہ آپ کے اب یزید کندوں پر آئے کہ سیکل پر آئے کہ رکشے میں آئے کہ ہاتھوں میں آئے ہمیں نہیں اس سے گرز کی پارسل پہنچا کہ اسے ہوا رہے ان سے دمیش تک میرا صرف ایک مطالبہ ہے مطالبہ کیا تھا یہ روایت کہ یزید کی لاش کو ہاتھوں میں لے جایا گیا کس کتاب میں ہے یہ مطالبہ غلط ہے میرا میں نے کہ کس کتاب میں کس کتاب میں نہیں یہ روایت تُو نے گھڑی اور اس کی سند یہ ہے تو اب میں نے سند کے اس پڑی درہ سن لی یہ ایڈیو میں کہ آپ کو ملیں گا ان امی ہے یہ میرا جملے ہے گڑا اس کی ماں نے اس کی ماں سے سنا اس کے باپ نے اور اپنے باپ سے اس نے سنا اب بجائے اس کے کہ یہ جناب مجھے کتاب مقام حوارین سے ہاتھوں کے اوپر یزید کی لاش کو دمشق تک لانے والی بات میں نے جو بیان کی تو اس کے اوپر نقد کرتے ہوئے فاروق رضوی صاحب سند بتاتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں بتائیے رے بریلوی بھائیو یہ کیسا مولوی ہے جس کو تم لوگ سٹیجوں کے اوپر بھولاتے ہو اس کو ان کے بعد ام کو کیسے پڑھا جائے یہ تک تمیز نہیں ہے اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ان ام میں ہے دنیا کے کسی عالم سے معمولی ایک عربی کے تعلیم سے پوچھ لیجئے کہ ان ام می ہے ہوگا ان ام می مامولی شدبود بھی نہیں ہے اور اس پر تر رہیے کہ جلال الدین قاسمی کے اوپر اعتراض کرنے بیٹھ گیا ہے اس آدمی کو یہ نے مجھے عربی کی شدبود بھی نہیں اور جلال الدین قاسمی پر اعتراض کرنے بیٹھ گیا تیرے میں دھمک ہوتی تو اعتراض کا جواب دیتا ہے جاہل کو یہ نہیں معلوم یہ امی ہے اور ابی ہے تیرے اب اور تیرے امہ ہے سمجھ رہے نا یہ تو میں نے تذلیل اور تحقیر پڑا ہے تذلیل جیسے جلال کی تذگیر جلو بن رہا ہے بیوکو بن رہا ہے بیوکو بنا رہا ہے کیا 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 ہے تیرے سمجھ میں نہیں آرہا تو مولوی ہے نا یہ تو میں جان تیرے اب بیوکو امی ہے کیوں بولو ابھی ہی کیوں بولو اب وہ تو تیرے اب تیرے امہ ہے تو میں نے تذگیر کہا جیسے توصیب کی تصو یہ تذگیر ہے اور نائک کی نکو میراج کی مرجو ہے کے اب آگے چکر میں اس کو عربی نہیں آتی تو میں نے کب کہا مجھے بہت عربی میں گرامر پر عبور ہے میں نے کہا حوالا جو مانگ رہا ہوں وہ دینا بھائی ایک میں مثال دیتا ہوں ایک کیس چل رہا ہے جس ساب بیٹھے ہوئے میں نے ایک مجرم کو پیش کیا اور کہا میلا اس نے میرے گھر میں چوری کی یہی چور ہے یہی ڈیکو ہے کیا کہہ رہا ہوں میں چور کو میں بھرو چور تو جس ساب بولے تیرا مقدمہ خارج یہ بری کیا جاتا اس لئے کہ تجھے چور بولنا نہیں آتا تجھے ڈاکو بولنا نہیں آتا میری زبان نانی سے الزام ساب ہو جائیں گا ہو جائیں گا تو یہ کون سی ہے اگر میں نے تیرے باپ کو ابھی مجھول پڑھ لیا معروف کی جگہ حالان کہ اگر مجھول بھی پڑھ تو کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے جس پر حکم لگا رہا رہا تیرے ماباپ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ میں نے معروف کی جگہ مجھول پڑھ لیا اب تیرے اب اب ہمارے نزدیک مجھول ہے اس لئے مجھول پڑھا تو میرے نزدیک تو تیرے ماباپ مجھول ہے اس لئے مجھول ہی پڑھا تو امی ہی جگہ میں امی ہے جان مجھ کے پڑھا اور تذکیر کے ساتھ پڑھا تو تجھے سمجھ میں نہیں آرہ تو فاروق رضی تذکیرا تیرے باپ اور ماں کا نام لے رہا اگر تجھ میں جورت ہوتی تو تو زباندانی کی بات نہیں کرتا حوالہ پیش کرتا مگر چونکہ اب تُو نے زباندانی کی بات کی ہے تو تیرے جماعت کی بھی زباندانی سنا دو اور تیری بھی سنا دو کہ تو کتنا زبان کا مہار آئیے درہ سنیے توصیب الرحمان سعودیہ کے مولوی اب درہ ایک ایک لذن روک رک سنا جاؤ ہوں ان کی اردو کا یہ حال ہے تو اللہ ہی مالک انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی پڑھ جاتی ہے کہ ڈریک قرآن نہ پڑھ پاکستان اور انڈیا میں ایک ہی پٹی پڑھ جاتے ڈریک ہے کہ زباندانی پہ ہم بھی بات کرنے آ جائے تو ہم بھی ہزاروں باتیں پکڑ سکتے لیکن یاد رکھیں یہ اچکوں کی نشانی ہے کہ موضوع سے ہٹ کر فضول باتوں پہ جواب دینا ہے کس کی نشانی ہے اچک کے چھچوروں کی آپ میری پوری تقریر سن رہے ہیں ایک جملہ ایک تقریر کا حصہ بتا دو جو ان کے اعتراض پر میں نے فضول باتیں کر کے وقت بر بات کیا ہو میں تو اپنے منٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا منٹ کی مطی ہے کہ میں اپنے دیر میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں یہ چھچوروں کی نشانی ہے کہ چھچور آدمی اپنی بات کا جب جواب نہیں دے پاتا تو چکی باتیں کرتا ہے ایک مولانا صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہ حضرات آپ نے تقریر میں آج یہ بیان کیا ہے اس کا حوالہ کا ہے مولوی صاحب کے واضح نہیں تر مولوی صاحب نے کہ ایک کپڑے پہننے کا سلی نہیں حوالہ پوچھنے آئے تو پتا چلے کہ مولانا صاحب کھالی ڈبا ہے اس لئے کپڑوں پہ آگئے ہیں تو یہ کہتے ڈریک قرآن نہیں پڑنا جنا وہ ڈریک نہیں ہوتا وہ ڈائریک ہوتا ہے کہا جاتا ہے یا نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے قرآن سمجھ لئے پندرہ علوم کی ضرور ہے پندرہ علوم کی ضرور ہے علوم ہے کہ علوم ہے اس کا علوم خراب ہے جس کوئی علوم اور علوم میں فرق نہ معلوم ہو وہ مولانا ہے مجھے بھی تو بولنا آتا ہے نا زبان تو ہم بھی رکھتے ہیں اگر تم بنتے ہو تو پھر ہم کو بھی بتانا آتا ہے قرآن سمجھ نے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے یہ جو فوت ہو گئے قبر اتنا بڑا استنجا تو کسی نے نہیں کی آج تک یہ اتنا عام جملہ ہے کہ بھائی استنجا کھانا کدھا رہے بھائی استنجا کر کے آرہا اس کو استنجا بول رہا جس کا استنجا کھا رہا وہ اب زبان دانی کی بات ہے تو ہمارے پاس بھی میرے پاس تو اتنے میں جھلک دکھا رہا ہوں وقت نہیں اگر صرف ان کی زبان دانی کے جمع کروں تو دیڑ گھنٹے دو گھنٹی کی ایک ڈی ویڈی بن جائے سب زبان اور حرفوں پہ پکڑ کرتے بیٹھے رہے لیکن ہم یہ سب نہیں کرتے ہم کہتے اصل موضوع پر بات کرو حوالے کے بعد حوالے سے ہوتی یہ چکوں کی اور چھچوروں کی دلیل ہے کہ جب جواب نہیں سوچتا تو اب بیٹھا ہے پھارک رزی کو عربی نہیں آتی اب میں نے سند پوچھی ہے اور اس کی سند کے ساتھ حوالہ پوچھا ہے اگر تو واقعی سچا ہوتا تو حوالہ دیتا استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے غسل کے قابل نہیں تھے اور اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آجائے یہ حکومت ہے یہ تو اردو ہے اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آجائے کامام علی سرکار کے نہیں تھے جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا جہاں خدیجہ کے درمار تھے یہ خدیجہ ہے یہ خدیجہ ہے یہ نبی کی اہلیہ نبی کی زوجے ہماری ماں کا نام دھنگ سے نہیں لے سکرہ کیا بول رہا خدیجہ کیا بول رہا ہو جہاں خدیجہ کے درمار تھے خدیجہ کے درمار تھے خدیجہ کیا ہوگئے ہوا ہوا نہیں ہے ہوا چل رہی ہے ہوا چلتی ہے ہوا نہیں چلتی جہاں خدیجہ کے درمار تھے جہاں صحابہ کی قبر تھی دین کے اندر بجعات سے محفوظ رکھے دین میں نیا کام داخل کرنے سے بچائے کیونکہ لوگو انجام بڑا خطرناک ہے اللہ کی قسم انجام بڑا خطرناک ہے انجام بہت برا ہے بیدت کرنے والوں کا انجام یہ ایک zero کم ہے ان کو سنو ان کا ایک سیفر کم ہے امام کا حق دار امام کا حق دار اب امام پہ حق دار نہیں امام ت کا حق دار ہے امام جو قرآن زیادہ پڑھا اور پھر سنت کو زیادہ جانتا ہو مسئلے مسائل میں بھی آگے ہو تعلیم بھی دینیت کی ہو قرآن کو بھی سمجھتا ہو جانتا ہو پھر وہ جو حضرت میں مقدم ہو مقدم ہو مقدم نہیں مقدم ہے لف پکڑنے تو ہم کو بھی آتے یار لیکن دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے عقل من آدمی کہ بیانات میں سبقت لسان کام بات اور ان کے گھر کا ملائب تہمیہ اس کے کتاب رفع الملام اس میں لکھتا ہے کہ مناظرے میں معافظ سمیر دیکھا جاتا ہے زبان اور سرفنوں کی کلتیاں نہیں دیکھی جاتی جی جی جیسے مثال بھائی بھی موجود تب شکل بھائی بھی موجود تھے تب کوئی بے اکوف یوں گا شکل بول ہو تو سمجھ لے بھائی کو شکل ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ بات تو مناظروں میں یہ سب چیزیں نہیں ریکھی جاتی دیکھا جاتا ہے دلیل کیا ہے دلیل وہ ہے نہیں اب اگر وہ دلیل کمزور ہو اس پر گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ چکہ پھنے پہ آ جاتی ہے اب اس کی دلیل کا مقدم ہو مقدم نہیں وہ مقدم ہے وہ اور یہ مولوی ہے ان کے آئیے مقدم سنیے ان کا اور ایک روایت میں ہے جو اسلام لانے میں مقدم ہو مقدم ہو در مختار در مختار در مختار کونسی کتاب ہمیں نہیں معلوم یہ در مختار در مختار کتاب کا نام نہیں لے پا رہا وہ صحیح اور وہ چلا ہے فاروق ردوی نے امی ہے امی ہے تیری ماں ہے تیرا باپ ہے در مختار میں سن لی در مختار جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایٹی ٹو اب جل کی بھی اردو سن لی جل کو بھی جل ریکھ لی جی وہاں ایک ہمارے عالم ملے مولانا عبد المالک مدنی ہے غالبن مدنی نہیں ہوتا مدنی ہوتا دال پر فتح ہے سکون نہیں ہے پکڑ سکتا ہوں بھاری جی مدنی اور مدنی میں فرق نہیں معلوم اور تم میری گلتی پکڑنے چلا اب یہ جہلت کی بات چھوڑ حوالہ دے کون سی کتاب ہے اس کی سنت کیا بتا تیرے اببہ کو یزید کو ہاتھ میں کب پار سل کیا گیا تھا حوالہ دے حضور باتیں چھوڑ اللہ حضور یا رسول اللہ زندہ بات آلہ حضرت آلہ حضرت آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں اٹھ ڈالا بہت بہادر بہت 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 بہتر بہتر نہیں ہوتا کوئی بہتر کو کیا بول رہا ہے بہتر تو تیری بھی تو اردو ایک پہلے اپنے گھر میں تو گرے بات میں تو جھاک کے دیکھ لے ایک بار تو یہ تو میں نے بھی ایک جھلکیاں دکھائی ہے ورنہ اگر فرصت ہونا تو اس پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے جملوں پر لیکن بہرحال یہ اوچھو کی بات ہے ہمارا مطالبہ اس کا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے میں نے تو کبھی دعوی نہیں کہ میں قاری قرآن ہوں تو یہ اوچھی باتیں ہیں اس پر آجائیے لیکن اب آئیے ایک چیز اور اس نے بیان کی